آج کے دن وہ ملون مرا تھا جس نے حضور کے بعد حضور کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تھی اللہ اکبر کبیرہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کے ساتھ اس کا مناظرہ بھی ہوا تھا آپ جانتے ہیں؟ پیر جماعت علی شاہ صاحب کے ساتھ مناظرہ بھی ہونا تھا یہ پیر میرے علی شاہ صاحب آپ نے جب اس کے ساتھ مناظرے کا چیلنج کیا اس کو کہ آؤ اگر تم نبی ہو تو نبیوں کے پاس تو نبوت کا علم ہوتا ہے مرزا قادیانی سے کہا تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا تو اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے میں مناظرہ کرتا میرے پاس ایک کتاب ملی مجھے بہت پرانی کتاب چونکہ کتابیں ڈونڈتا رہتا ہوں ایک پڑی پرانی کتاب بھائیزہ باؤ جی ملی تو میں گھر لے گیا میں نے بابا جان کو جا کے دی میں نے کہا جی مجھے تو سمجھ نہیں آتی کوئی فارسی لکھی ہے تو آپ پڑھ لیں آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں اب والی فارسی بھی نہیں پرانی فارسی ہے جس طرح پرانی اردو اور طرح کی ہوتی تھی اب اور طرح کی آپ نے پڑھی ہفتے کے بعد مجھے کہا کہ یہ آپ کو پتہ ہے کس کی کتاب ہے میں نے کہا جی نہیں کہا یہ مرزا قادیانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے اتنا وہ ذہین تھا بعد بقت پڑھ پڑھ کے پاغل ہو گیا اور کچھ نہیں تھا اس نے اتنا پڑھا اتنا عالم دین تھا حکمت دان تھا کہ اس نے کہا کہ میں اب نبی ہو گیا ہوں میرے برابر ہی کوئی نہیں تو اس نے دعویٰ کیا میں نبوت کا مناظرے کی بات ہوئی تو اس نے پیر میر علی شاہ صاحب سے کہا کہ ہاں میں مناظرہ کروں گا آپ کے ساتھ پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا چلو آ جاؤ مناظرہ کرو اس نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا آپ نے فرمایا کیوں نہیں لوگوں نے کہا کیوں نہیں جانا اس نے کہا نہیں پیر صاحب کے پاس جو ہے نا وہ مرید ہیں پتھان تو انہوں نے مجھے ان سے مروا دینا ہے انہوں نے مجھے مروا دینا ہے تو پیر صاحب تک یہ خبر پہنچی تو پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا تو تو نبی ہے نا اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو نبیوں کے تو پیرے دار جبریل ہوتا ہے اگر میرے پتھان تجھ پر عملہ کرے تو تو جبریل سے کہنا تجھے بچا لے گا اس نے کہا جی میں نے ایسے نہیں آنا میں تحریری مناظرہ کروں گا بولی اس رسول اللہ جا کے آ رہا ہے میں کیا کروں گا تحریری مناظرہ کروں گا تحریری مناظرہ کیا تھا تحریری مناظرہ یہ تھا اس نے کہا کہ ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں گے میں نے بتایا ہے نا پڑا لکھا پڑا تھا لیکن ایسا علم کیا اس کس کام کا زیادہ علم ہو جانا کس کام آئے بندے کے پاگل ہو گیا زیادہ علم وہ علم کس کام کا جو علم نافی نہیں ہے اس لیے ہمارے اولیاء اور بزرگ کہتے ہیں دعا مانگو اللہ میں علم نافی عطا فرمائے خالی علم نہیں علم نافی عطا فرمائے اس نے کہا ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں گے سورہ فاتحہ کی بولیے تفسیر لکھیں گے جس کی تفسیر اچھی ہوگی وہ سچا ہوگی اگر میری تفسیر اچھی ہوئی پائے دار ہوئی تو میرے علی شاہ صاحب سمیت پورے مسلمانوں کو ماننا پڑے گا کہ میں نبی ہوں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہمیں تری شرط منظور ہے ہم تفسیر لکھیں گے اور قرآن کی لکھیں گے اب دیکھیں نا کر کیا رہا ہے تفسیر کس کی کر رہا ہے قرآن پاک کی اور قرآن کس پہ نازل ہوا ہے یعنی اپنے آپ کو نبی ثابت کرنے کے لیے بھی ضرورت پہ شاہی محمد رسول اللہ کی اچھا اس نے کہا جی میں تفسیر لکھوں آپ نے فرمایا آجاو تفسیر لکھ لو اس نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا انہوں نے مجھے مروادن ہے پھر اس نے کہا پھر کیا چاہتے آپ نے فرمایا لکھنے کے لیے آجا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ نے فرمایا تفسیر لکھیں گے تو بھی تفسیر لکھنا اور ہم بھی تفسیر لکھیں گے لیکن ہاتھ سے نہیں لکھیں گے کیا ہاتھ سے نہیں لکھنی اپنا قلم اور صفح قاضی کے سامنے رکھ دیں گے عدالت کے اندر جا کے عدالت کے میز کے اوپر سامنے جا کے ٹیبل پر رکھ دیں گے تو بھی اشارہ کرنا میں بھی اشارہ کروں گا جس کے اشارے سے کلم لکھنا شروع کر دیں وہ سچا ہو اس نے کہا کہ نہیں بھائی میں یہ بھی اس پر بھی راضی نہیں اس کے چیلوں نے کہا اب کیا ہوا اس نے کہا کہ پیر صاحب کے پاس جن نے انہوں نے اپنے جنوں سے لکھوا دینا ہے آپ نے فرمایا تیرے پاس تو تو اگر نبی بنا پرتا تیرے پاس جبریل ہونا چاہیے تو جبریل سے کہنا میں جنوں سے لکھوا لوں گا تو جبریل سے کہنا کہ لکھ بات کا تب اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کہ سچا وہی ہوگا کہ جس کے اشارے پر کلم لکھنا شروع کر دیں اگر ہم اشارہ کریں گے کلم کو سمجھ آ جائے گی اللہ کا بلی کہہ رہا لکھ میں لکھنا شروع کر دوں گا جب تو کہے گا کلم اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا کیونکہ کلم ہو یا لو ہو یا کرسی ہو وہ تابع ہے محمد رسول اللہ کے ہر چیز تابع ہے محمد رسول اللہ کے اور پھر وہ نہیں آیا تھا میدان کے اندر وہ میدان کے اندر نہیں آ سکا تھا اللہ اور وہ میدان میں نہیں آ سکا تھا اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو کریم آقا نے اپنے ظہری حیات کے اندر فرمائی تھی کہ میرے بعد قذاب آئیں گے جھوٹے آئیں گے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے اور یہ ساری وہ باتیں پوری ہو رہی ہیں فیصلہ آباد کے اندر یہ دو ہفتے پہلے ایک ملہون عورت نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا کیا نبی ہونے کا دعویٰ اور اس پر بھی آپ حیران ہوں گے اس کے بعد گرفتار تو وہ ہو گئی اس کے بعد اس کے خبر تک بھی نہیں اس کے بعد اس کی خبر تک بھی نہیں اب کیا خبر اسے باہر نہ بے دیا ہو جس رہا سیہ ملہونہ کو باہر بے دیا جو بھی بلا کام کرتا ہے بجائے سزا دینے کے اسے ہم آرام سے ہمارے حکمران اٹھا کے باہر پھینک دیتے چل جا باہر جا کے سہر کر اور وہ باہر جا کے نوبلی نام لیتی پھرتی ہیں ادھر کیا کرے گی سرعام قرآن پاک اس نے جلایا تھا اس بی بی نے اور اب اس عورت نے دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں بچا کے رکھے آخری بات کرتا ہوں حضرت امام تقیقی سبحان اللہ کے انسانیں ملکہ بھی آپ نے اس شخص کے بارے میں جس نے شام کے اندر اسے اٹھا کے انہوں نے ملک شام کے اندر سے گرفتار کیا عبد الملک نے اور اسے قید کروا دیا جب قید کروایا گیا تو ایک شخص جو کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا اور جا کر اسے ابو خالد کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا جیل کے اندر کچھ پیسے دیئے جیلر کو اور جیل کے اندر جا کے ملاقات کی اور پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ تحت ترے ساتھ کیا ہوا تو جیل میں قید ہو گیا اس نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا بولی یہ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا میں کوئی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا اس نے کہا پھر کیا وجہ تھی کہ تجھے قید کر دیا گیا اس نے کہا بس ایک ہی وجہ تھی کہ میں نے اپنا ایک معاملہ اس عبد الملک کو سنا دیا تھا وہ معاملہ واقعہ کیا تھا اس نے کہا کہ میں شام کے اندر بیٹھا تھا اور اچانک میرے سامنے کونسی مسجد کے اندر جس مسجد کے اندر امام حسین علیہ السلام کا سر انور رکھا گیا تھا گردن اتار کر جب رکھا گیا تھا وہ سر تھا جس مسجد کے اندر میں اس کے اندر تھا اچانک میرے سامنے شخص سامنے میرے ظاہر ہو گیا جب وہ میرے سامنے بندہ آیا تو میں اس نے مجھے اشارہ کیا اٹھ کے کھڑا ہو جا اس نے کہا میرے ساتھ چل میں تھوڑی دور چلا میں نے کیا دیکھا کہ میں شام سے چلا اور کوفہ پہنچ گیا اس شخص نے کہا چلے اور میں چل پڑا مجھے نہیں علم کہ کیا ہوا میرے ساتھ شام سے کوفہ کی طرف اور میں نے دیکھا یہ تو کوفہ ہے اور پھر اس نے کہا کہ تھوڑا سا اور چل میں تھوڑا سا آگے چلا اس نے کہا نماز ادا کر میں نے میں نماز پڑھی اس کی اقتدا کے اندر اس نے نماز پڑھائی اور میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی پھر اس نے کہا چل اب آگے چل پھر آگے چلا میں نے دیکھا کہ یہ تو مسجد نبوی آگئی ہے مسجد نبوی کے اندر کھڑا اور روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے درود و سلام پڑا بولیے سارے ملکے بولو روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے اور اس شخص نے جس نے مجھے اشارہ کر کے شام سے کوفہ تک لائیا اور کوفے سے مدینہ تک لائیا ہم نے درود و سلام پڑا اور پھر ہم تھوڑی درود و سلام پڑھنے کے بعد انہوں نے بھی نماز پڑھی اور میں نے بھی نماز پڑھی اس کے بعد وہ باہر آ گیا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر آ گیا پھر اس نے کہا چل میں چلا پھر میں نے دیکھا کہ میں مکہ کے اندر موجود تھا پہلے شام سے کوفہ اور کوفہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ پہنچا میں بھی اس نے بھی تواف کیا مکہ کا میں نے بھی اس کے پیچھے تواف کیا کعبہ کا کعبت اللہ کا تواف کیا اس نے بھی کیا اور میں نے بھی کیا جب تواف کیا اس کے بعد وہ میری نظروں سے اوجل ہو گیا یہاں تک کہ میں جب تھوڑا سا چلا تو میں نے دیکھا کہ میں واپس شام کے اندر موجود ہوں جہاں سے وہ مجھے لے کے چلا تھا لیکن کہا کہ میں اس سے سوال تک نہ کر سکا کیا بندہِ خدا تو کون تھا جس نے چند لمحوں کے اندر شام سے کوفے پہنچایا کوفے سے مدینہ پہنچایا مدینہ سے مکہ پہنچایا درود و سلام بھی پڑھوایا اور کعبے کے تواف بھی کروائے مزہ نہیں آیا سمجھنا یہ بندہ کون تھا دل میں سوال خیال تھا پورا ایک سال گزر گیا اور ایک سال کے بعد مجھے دوبارہ اسی شخص کی زیارت ہوئی جس نے پچھلے سال تواف بھی کروایا تھا مدینہ بھی لے کے گئے تھے کہا کہ مجھے زیارت ہوئی اور جب مجھے ان کی زیارت ہوئی تو پورا وہ اگلے سال پھر مجھے اسی طرح این اسی طرح گماتا رہا پہلے کوفے پھر مدینہ پھر مکہ اب جب جانے لگا میں نے سوال کر لیا میں نے کہا حضرت جاتے جاتے بتا تو جاؤ آپ ہو کون اس بتانے والے نے بتایا میرا نام محمد بن تکی ہے محمد تکی ہے اس نے کہا میں محمد تکی ہوں جسے امام تکی کہتے ہیں جب یہ سنا اس نے سنا ایک رواد میں تو اس نے کہا میں علی رضا ہوں جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ جناب میں سلام کرنا چاہتا ہوں قریب ہوا ہاتھ چومے آپ کے کپڑوں کو لباس کو چوما اور یہ سارا واقعہ اس نے اس وقت عبد الملک کو سنا دیا عبد الملک نے اسے اٹھایا اور کہا اسے جیل میں ڈال دو یہ تو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس طرح تو حضرت علیہ السلام سہر کیا کرتے تھے ایک ملک سے دوسرے ملک دوسرے تیسرے تیسرے سے چوتھے ملک یہ تو ایسی بات کر رہا ہے جو ممکن ہی نہیں ہے یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس نے کہا کہ جناب میں نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا میں نے یہ واقعہ جو امام علی رضا کے ساتھ مجھے سیر کروائی گئی تھی یہ واقعہ میں نے سنایا اس بدبخت نے اٹھا کے مجھے جیل میں ڈال دیا اس نے سارا واقعہ ابو خالد نے یہ سارا واقعہ لکھا اور سارا واقعہ لکھ کر اس نے ابو اس وقت عبد الملک کے پاس دوبارہ بھیج دیا گیا اس کے پاس جا کے اس نے رکا دیا کہ جناب یہ میں اندر ملک عبد الملک تک بھیجنا چاہتا ہوں اس نے کہا یہ رکا دے دو تم نہیں ملو تم باہر کھڑے دو وہ اندر لے گیا اس نے عبد الملک نے وہ سارا پڑھا اور سارا پڑھ کے کہا اس کے بیک سائیڈ پہ لکھ دیا کہ جو باہر بندہ کڑے نا اسے جا کے دے دو وہ خود ہی پڑھ لے گا اس کو پڑھ لکھا ہوا تھا جس اگر اس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جیل کے اندر ہے تو جس وجہ سے اس کے ساتھ ہوئی ہے نا وہ وجہ بھی میں ساتھ لکھ دیتا ہوں کہ اس بندے نے یہ سارا معاملہ لکھا ہے کہ میں ایسے سے سہرے کرتا رہا اگر اس کا امام اتنا ہی طاقتوار ہے امام تکی ہوں یا امام علی رضا اگر اتنے ہی طاقتوار ہیں کہ وہ آئیں اور سہر کرواتے پھریں اس نے اس صفحے کے پشت پر لکھ دیا کہ جاؤ اور جا کے اپنے امام سے کہو اگر سہر کروا سکتے ہو تو مجھے جیل سے ازاد بھی کروا ہو بولو تو سعید رہا آپ کو رسول پاک شہزادے کا ذکر سنا رہا ہوں ذرہ گاج کے ذکر اللہ قومن کے اگر وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ تجھے ایک چند لمحوں کے اندر ملکوں کی شہر کروا رہے ہیں تو جا جا کے امام ان سے کہہ کہ اپنے امام سے کہو جن کی زیارت کی ہے کہ مجھے ازاد بھی کروا دے اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں اسے جا کے رکھا دے دیتا ہوں وہ صفحہ لے کے واپس آیا اور یہ ہے وہ ایمان افروز گھڑی کہ جب آپ کو لطف آئے گا یہ بات سن کر وہ رکھا لے کے واپس آیا کہ میں جا کے اس بندہ خدا کو دوں کہ یہ پاڑ عبد الملک نے لکھا ہے کہ اگر تجھے سیر کروانے والے کا تجھ سے واقعی رابطہ ہے تو اسے کہا مجھے ازاد بھی کروا لے جب وہ رکھا لے کے واپس آیا تو جینر بھی پریشان ہے اس نے کہا کیا ہوا کہا ہج کڑیاں بھی ادھر ہی پڑی ہیں زنجیریں ادھر ہی پڑی ہیں بندہ خائب ہو چکا بندے کا کوئی نہیں پتا بندہ کدھر چلا گیا اس نے کہا بندہ کہیں نہیں گیا جن کا مرید تھا وہ خود ہی دے گئے آن کے آئے ہاے ہاے اللہ اللہ یا رسول ملک یا زندہ اور یہ حضرت امام محمد تقی جن کا لکب ہے تقی نام ان کا ہے محمد بول یہ نام ان کا کیا ہے محمد اور رسول پاک کی آل میں سے ہیں اولاد میں سے ہیں نوے امام ہے بارہ اماموں میں سے کتنوے نوے امام اور اگلے جمعہ انشاءاللہ ورزیز حضرت امام علی نکی کا ذکر کریں رسول پاک کی اولاد میں سے دسویں امام کا بولیے کون سے امام کا دسویں امام امام علی نکی جن کے اولاد میں سے ہاں میں نکوی ان کے بعد امام علی نکی کا بھی ساتھ کریں گے اور امام حسن حسکری کا بھی ساتھ ہی کریں گے انشاءاللہ دو اماموں کا ذکر آئندہ جمعہ کریں گے تاکہ اس کے بعد جو جمعہ تو مبارک رہ جائیں گے ایک جمعہ حضرت امام آدھی کا ذکر کر کے ہمارا یہ جو مکمل عنوان چڑھ رہا تھا بارہ اماموں کا وہ ہمارا انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ حج کے مسائل اور رضیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان کے بارے میں جو بھی ہوگا انشاءاللہ وہ باقی جمعہ جو بچیں گے تین بچ جائیں چار بچ جائیں دو بچ جائیں وہ پھر انشاءاللہ ہم اس موضوع پر بتفصیل پڑھائیں گے جس طرح تفصیل کے ساتھ رسول پاک کی اولاد کا تفصیل کے ساتھ ذکر آپ کو سنایا گیا اور سنایا جا رہا ہے اس طرح انشاءاللہ پھر باقی موضوع بھی انشاءاللہ جو ہوں گے وہ بھی تفصیل کے ساتھ سنایا جائیں گے جس طرح محرم کے اندر آپ اکثر علماء اکرام سے حضرت امام حسین کے بارے میں تفصیل کے ساتھ سنتے ہیں کہاں پیدا ہوئے کیسے پیدا ہوئے اور اس کے بعد جوان کیسے ہوئے بڑے کیسے ہوئے کربلا تک کیسے پہنچے اور پھر کربلا سے واپسی جو امام زین العابدین تشریف لائے یہ سارا واقعہ جو آپ علماء سے سنتے ہیں وہ آپ اکثر سنتے رہتے تھے جو ضرورت مجھے محسوس ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ان بارہ اماموں کا جن کو نام بھی امت کو نہیں یاد رہے اب جو اولاد میں سے ہے ان کا ذکر جو ہے وہ سنایا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمارے رسول پاک کی اولاد میں سے کون کون امام آیا جس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا تھا میرے بعد دین کے بارہ امام ہوگئے حضرت امام زین العابدین اللہ السلام کی صرف ایک بات کرتا چلوں آپ حضرات کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ آپ اکثر اوقات آپ حضرت امام زین العابدین رویا کرتے تھے امام زین العابدین بولیے روتے رہتے تھے کسی نے سوال کیا کہ آپ روتے کیوں اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس کتنے بیٹے تھے کابارہ بیٹے تھے کہا کہ اندر سے کتنے بیٹے گم ہو گئے کاثر فیک بیٹا جس کا نام کیا تھا بولیے حضرت یوسف علیہ السلام کہا ان کا تو ایک بیٹا بچھڑ گیا تھا اور رو رو کے رو رو کے یعقوب علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کا نور ختم کر لیا اور نور چلا گیا نبینا ہو گئے رو رو کے ایک بیٹے کی یاد کہا ان کا تو ایک یوسف بچھڑا تھا اور وہ رو رو کے نبینا ہو گئے تو میں کیوں نہ رہوں میرا تو کوئی بھی باقی نہیں رہا میں اس لیے روتا میرے تو سارے بچھڑ گئے ہیں اور حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں ایک شخص آئے اور انہوں نے سوال کیا انہوں نے کہا امام جعفر صادق سے کہا یا امام آپ کیا بات ہے آپ کمرے کے اندر رہتے ہیں باہر نہیں نکلتے کیا بات ہے اگر آپ اشارہ کریں تو سارے لوگ آپ کی بات کو مانے بھی تسلیم بھی کر رہے ہیں آپ حجرے کے اندر رہتے ہیں باہر کے معاملات ہی آپ نے چھوڑ دیئے ہیں گوشہ نشین ہو گئے ہیں اگر آپ اشارہ کریں تو لوگ آپ کی باتیں بھی مانے یہ حاکم ہے وقت جتنے بھی ہیں یہ سارے آپ کی بات مانے تو آپ نے کیا فرمایا تھا آپ نے کہا نہیں آپ نے کہا رسول اللہ کی وہ بات یاد کرو کہ حضور نے جاتے ہوئے کیا فرمایا تھا اس نے کہا رسول پاک نے فرمایا تھا کہ مجھے امت کی طرف سے ڈر رہتا ہے امت نے کہا حضور کس چیز کا ڈر رہتا ہے آپ نے فرمایا حضور فرماتے مجھے اس چیز کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں میرے بعد تمہارے اندر پچھلی امتوں والے معاملات نہ آ جائیں کہا وہ کون سے معاملات کہا آپس میں وہ ساری امتیں ایک دوسرے کے لیے سخت دل تھی ایک دوسرے کے ساتھ نفرت رکھنے والی تھی قدورت رکھنے والی تھی محبت نہیں تھی یکجہتی نہیں تھی کئی وہ معاملات اس امت میں نہ آ جائیں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بارہ قبیلے تھے تو آپ کو جب پانی چاہیے تھا ان کو تو آپ نے کہا میں ایک چشمہ بہا دیتا ہوں پانی ڈنڈا مار کے انہوں نے کہا نہیں ہم بارہ قبیلے ہیں آپ اس میں دشمنیاں رکھتے ہیں ہمیں بارہ چشمے دیں آپ نے وہ مارا اس کو اسا مارا پتھر پہ فجرت من حسنات آشرت آئینہ بارہ چشمے اس میں سے جاری ہو گئے ہر قبیلے کا ایک چشمہ تھا اس طرح پیچھے فیراؤن کی فوج ہے اور سارے جان بچا کے باغ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو آپ یہاں سے رخصت ہو جائیں ان بندوں کو لے کے جتنے آپ کے پیچھے آپ کے حواری ہیں جناب موسیٰ آگیا گیا ہے پیچھے پوری فوج اپنی امت کو لے کے جا رہے ہیں پیچھے فیراؤن کی فوج ہے سمیت فیراؤن کے تو آپ نے فرمایا اس کو میں ڈنڈا ماروں گا دریا کے اندر ایک راستہ بانجے گا سارے گزر جانا ان میں سے ایک نے کہا نہیں ہماری بنتی نہیں ہے آپ پس ہماری بنتی نہیں ہے دشمنیاں ہیں تو اس لیے آپ ایسا کریں آپ ایک مارنے کی بجائے آپ کوئی ایسا کام کریں کہ ایک راستہ نہ بنیں بارہ راستے بن جائیں ہم بارہ قبیلے ہیں بارہ قبیلے ایک ایک راستے سے گزریں آپ نے ایسا مارا ہاں دیکھیں وقت دیکھیں کتنا مشکل ہے جان پر بنی ہوئی ہے لیکن اپنی انا اور اپنی دشمنیاں برقرار رکھی ہوئے کہ نہیں ہم نے اپنے راستے سے گزرنا تو آپ نے بارہ راستے بنائے جب بارہ راستے میں سے گزر رہے تھے تو ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی فرمائیں ان کو کہو ایک دوسرے کو دیکھیں تاکہ ان کا یقین کامل ہو جائیں کوئی ڈوبا کوئی نہیں ہے نہیں یقینہ دیکھیں نا ایک ہی راستہ تھا نا راستے وہی تھے جو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اساں مارکے بنائے تھے امت موسیٰ کی گزر گئی موسیٰ علیہ السلام گزرے امت بھی گزر گئی جب فیرون اپنی امت کو لے اپنے فوجیوں کو لے گی اندر داخل ہوا تو وہ نہیں گزر پائے غلط ہو گئے پتہ چلا راستے نہیں بندے کو پار لگاتے منزل تک پہنچانے کے لیے راستے کام نہیں آتے لیڈر کام آتا اور لیڈر بھی وہ ہونا چاہیے جسے خدا کا ڈر ہو خوف ہو اپنے دین کا بھی بتاؤ اسے لیڈر کہتے ہیں اس بات پر رسول اللہ نے فرمایا مجھے امت پر ڈر رہتا ہے یہ چیزیں ان کے اندر شامل نہ ہو جائیں سخت دلی نفرتیں قضورتیں حسد بغض یہ چیزیں نہ اس کے درمیان نہ آ جائیں اب امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں اس لیے ان کے درمیان نہیں آتا یہ لوگ اوپر سے اور دکھتے ہیں انہوں نے ہمارا سارا خان دان کربلا کے اندر شہید کر دیا اور حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں انہیں کیا بھی دوں میں امام جعفر صادق ہوں میرے مریدوں کے اندر شگردوں کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ جیسے ہیں سوفیان سوری جیسے ہیں اتنے اتنے بڑے پائے کے عالم دین ہیں میں اشارہ کروں تو کیا نہیں ہو سکتا لیکن امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں کسی کو کچھ نہیں کہتا اپنے کمرے کے اندر آ کر رسول کا بیٹا ہوں باہر جا کے کسی سے کہوں گا تو ہو بھی جائے گا لیکن نہیں اب ان سے اعتبار اٹھ گیا ہے یہ زبان سے تو پیار کرتی ہیں لیکن ان کے دلوں میں وفا کوئی نہیں ہے انہوں نے ہمارے بڑوں کو بھلایا اور بھلا کر شہید کروا دیا اس لیے ہمیں ان پر یقین نہیں ہے اس لیے ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے ان بے وفاؤں کو بولیے چھوڑ دیا ہے اور جو با وفا ہیں آپ فرماتے ہیں انہیں ہم نے سینے سے لگا کر رکھا ہوں اور جو با وفا ہیں وہ یہ سارے بیٹھ رہے ہیں یہ جتنے بھی سارے با وفا ہیں جو ان کا ذکر سن کر خوش ہوتا ہے وہ با وفا ہے سبحان اللہ کہیں سارے ملکے بھلا جو رسول پاک کی اولاد کا ذکر سن کر خوش ہوتا ہے بولیے وہ کیا ہے بولیں سارے ملکے بولیں با وفا بولیں جو رسول پاک کا ذکر اور ان کی اولاد کا ذکر سن کر خوش ہو وہ کیا ہے با وفا ہے جو ذکر سن کے ماتے پہ بل دینا شروع کر دے ذہن میں سوال لانے شروع کر دے وہ کیا ہے وہ بے وفا ہے اپنے ہاتھ کو رسول پاک کی آل کی اولاد کی محبت کے اندر ہی زندہ رکھیں اسی محبت میں دعا کریں اللہ ہمیں دنیا سے جانے کی بھی توفیق اطاف فرمائے مما علینا